اسلام علیکم دوستو انفو ورلڈ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اب سے ہم ویکلی ایک اپ ڈیٹ شیئر کیا کریں گے کہ اس ہفتے سعودی عربیہ میں کیا چینجز آئی ہیں کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں تو دیکھتے ہیں اس ہفتے کیا اپ ڈیٹس رہی ہیں پہلی اپ ڈیٹ عمرہ کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ڈیلی ساٹھ ہزار پرمیٹس ایشو کیے جائیں گے ہر وہ بانچہ جس کی عمرہ 18 سال یا 100 اوپر ہے وہ بھی پرمیٹ حاصل کر سکتا ہے اگلی اپ ڈیٹ گاکہ کی طرف سے اور وہ یہ کہ فرس سپٹیمبر سے جتنی بھی فلائٹس سعودیہ میں آپریشنل ہوں گی وہ فل کیپیسٹی سے کام کریں گے اگلی اپ ڈیٹ بھی عمرہ کے حوالے سے ہے اور وہ یہ کہ ہر وہ بچہ جس کی عمرہ 12 سال یا 100 اوپر ہے اور اس نے دونوں ڈوزز لگوالی ہیں وہ بھی عمرہ کے لیے جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ مسجد ننڈاپی کی بھی زیارت کر سکتا ہے اگلی اپ ڈیٹ منسٹری آف ہیلتھ کے طرف سے ہے اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سائن او فارم اور سائن او ویک جو ویکسینز ہیں وہ ابھی تک آپ روف نہیں کی گئی ہیں اگلی اپ ڈیٹ کو جس طرح سے کہ آپ خارجی یعنی ایکسپیٹس جہیں سعودیہ کے اندر پراپرٹی خرید سکیں گے اس کی مزید انفرمیشن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ایکسپیکٹ ایک ہی پراپرٹی اپنے نام رکھ سکتا ہے کسی بھی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے اسے کپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اپ شر کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا اپلائی کرتے وقت اس کا اکامہ ویلیڈ ہونا لازمی ہے اگلی اپ ڈیٹ پیٹرول پرائز کے حوالے سے ہے اور وہ یہ کہ اس مہینے کی گیارہ تاریخ ہو جب پیٹرول پرائز ریویو کی گئی ہے تو اس میں کسی قسم کی ردو بدل نہیں کی گئی اس مہینے پیٹرول پرائز وہی ہے جو لاسٹ مند تھی اس ہفتے کی لاسٹ اپ ڈیٹ منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہے اور وہ یہ کہ اب سے تمام ٹیکسی ڈرائیورز پابند ہوں گے کہ وہ ٹیکسی میں فیر میٹر کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ٹیکسی میں الیکٹرونک پیمنٹ ڈیوائز کا ہونا بھی لازمی ہے موسیقی